آخر ہوگا کہ اگر ایک منٹ کے لیے فرکشن نہ ہو فرکشن وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہم چل پاتے ہیں اور رکھ پاتے ہیں فرکشن کی وجہ سے ہم چیزوں کو اٹھا پاتے ہیں اور انہیں پکر پاتے ہیں سچ کہیں تو فرکشن کے بینہ ہم زیادہ کچھ کر ہی نہیں پائیں گے فرکشن کے بینہ یہ دنیا رہنے لائق نہیں ہوگی لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک منٹ کے لیے فرکشن کے بینہ رہ سکتے ہیں فرکشن ہماری دنیا کے لیے اتنا ضروری ہے اس لیے کیونکہ جو بھی چیز موشن میں ہے اس پر فرکشن لگتا ہے جب کوئی چیز کسی ایک ڈائریکشن میں چل رہی ہوتی ہے یا پھر سر رہی ہوتی ہے تب فرکشن اس سے اس کی اولٹی ڈائریکشن میں کام کر رہا ہوتا ہے تو اگزیمبل کے طور پر چلنے جسی کسی عام چیز کو لیتے ہیں آپ کے پیر زمین پر پیچھے کی طرف دھکا لگاتے ہیں اور زمین آپ کے پیروں پر آگے کی طرف دھکا لگاتے وہیے ریائک کرتی ہے جس کی آپ کی رفتار بڑھتی ہے لیکن کونکریٹ پر چلنا برف پر چلنے سے کافی آسان ہوتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ برف میں فرکشن کونکریٹ کے مقابلے میں کم ہوتی ہے دوسرے ورڈز میں برف کونکریٹ سے زیادہ چکنی ہوتی ہے تو اس میں ریزسٹن کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے پیر بھی پھیلتے ہیں یہ اگزیمپل گارڈیوں پر بھی لگ ہوتا ہے بلکہ گارڈیاں کی ٹائرز فرکشن کو دھیان میں رکھ کر ڈیزائن کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کی سیفٹی بنی رہے جس کی وجہ سے آپ بینا سورے رکے سٹرک سکیں اور مر سکیں جب آپ بارش میں باہر برف میں گارڈیاں چلاتے ہیں تو ٹائر اور سرک کے بیچ پانی کی ایک پتلی لیئر ہوتی ہے آپ اپنی گارڈی کنٹرول کھو سکتے ہیں اسی لیے کیونکہ آپ کے ٹائر اور سرک کے کم کنٹریک ہوتا ہے جس کی وجہ سے فرکشن اپنا کام نہیں کر پتا لیکن ٹائرز پر پری ڈیزائن سرورت سے زیادہ پاس کو باہر نکال دیتی ہے تاکہ ربر سرک کے سیکنٹ کر سکے اور آپ سیفٹی گارڈیاں چلا سکے زائر اے فرکشن کیسے کام کرتا ہے یہ سمجھ پانے کے لیے اور بھی طریقے ہیں گھر کو دوبارہ سے ڈیکوریٹ کیجئے آئس ہکنگ کھیلئے یا ماچز کی تیلی جلائیے یہ اگر فرکشن اب ایک منٹ کے لیے ختم یا غائب ہو جائے تو اب آپ کوئی بھی چیز نہیں اٹھا پائیں گے کیونکہ آپ فرکشن کی وجہ سے ہی کسی بھی چیز پر پکر نہیں بنا پائیں گے جس بھی چیز کو آپ نے پکرا ہوگا وہ اس ہی وقت زمین پر گر جائے گی فرکشن نہ ہونے کی وجہ سے اگر فرکشن گائب ہوتے وقت آپ چل رہے ہوں گے تو آپ کے پاؤں کافی توڑ کر رہے ہوں گے پر آپ کہیں بیچ ہی آئیں گے پر اگر آپ کی چلتی ہوئی گاڑی پر ہی فرکشن گم جدا تو آپ کی گاڑی چلتی جائے گی جتاک آپ کسی چیز سے ٹکرانی جائیں گے کیونکہ آپ کی بریکس فرکشن کی وجہ سے کام کرتے ہیں